السلام علیکم اچھو ٹاپک کا نام ہے فی میل ری پروڈکٹی سائیکل جس کو منسٹرل سائیکل کہتے ہیں بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے دیکھیں جو فی میل کے اندر چلنے والا سائیکل آنے یہ ایک سائیکلک پروسس ہے اور یہ جو سائیکل ہر فی میل کے اندر 28 days کے بعد کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے والے جو ہارمون ہیں وہ گونیڈو ٹروفین ہارمون ہیں اب گونیڈو ٹروفین دو ہارمون کو کہتے ہیں ایک ہے ایف ایس ایچ ایک ہے ایل ای ایل ایس کا نام لیوٹینائزنگ ہارمون ہے یہ دو ہارمون گونیڈو ٹروفین ہارمون ہے جو فی میل کے اندر ایک کمپلیٹ سائیکل کو چلائیں گے جو 28 days کا ہے جس کو منسٹرل سائیکل یا فی میل ری پروڈکٹی سائیکل کا نام دیا جاتا ہے اب یہ جو سائیکل ہے نا اس سائیکل کی ورہ سے چینج آئے گا اور وہ چینج آئے گا سٹرکچر اور فنکشن کے اندر اووری اور یوٹرس کے اندر دو پارٹ ہے جہاں پہ یہ سائیکل چلے گا ایک اووری کے اند آئے گا سٹرکچر اور فنکشن کے لحاظ سے اور ایک یوٹرس کے اندر آئے گا اگر اووری نس چینج آ رہا ہے تو اس کو اس وقت کہتے ہیں اووری سائیکل اگر یوٹرس میں چینج آ رہا ہے اس وقت کہتے ہیں یوٹرس سائیکل ان دونوں کو ملاؤ تو بن جاتا ہے فی میل ری پروڈکٹی سائیکل ہے آپ نے اس پورے گراہ کو سمجھن ہے اور ٹوپک آپ کے مائنڈ میں ہوگا اور انشاءاللہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں فی میل کے اندر میں نے بتایا کہ کتنی ڈیس کا سائیکل ہے ایک دن سے لے کر اٹھائیس دن تک چلنے والا سائیکل ہے جو میں آپ کو الیابوریٹ کرنے والا ہوں یہ فی میل کے اندر ایک آپ کے سامنے ایک نظر آتا ہے ایک سائل ہے جس کے اندر پرائیمری فولیکل سائل ہے اب فی میل کے اندر اتنے زیادہ یہ بنتے ہیں اور ان میں سے ایک سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے نام کے پرائیمری فولیکل سائل ہے اور اس پرائیمری فولیکل سائل کے اندر مجود ہوتا ہے پرائیمری او سائٹ جس نے آگے جا کے ایگ میں چینج ہونا ہے اس سے ایگ بنے گا مر یہ ایگر کیسے بنے گا یہ سارا پروسیس ہے یہ جو آپ کو بتانا ہے تو اس پرائمری فولیکل سیل کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر develop ہو رہا ہے جس کا نام ہے پرائمری Oocyte ہے یہ جو آپ کے سامنے پرائمری فولیکل سیل ہے جس کو سلیکٹ کی ہے اس کو اب نام دیں گے گرافین فولیکل سیل مطلب کہ وہ سیل جو سلیکٹ ہو جاتا ہے اور باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتا ہے اس کو کہتے گرافین فولیکل سیل اور اب باقی جتنے بھی بنے تھے جو ختم ہو چکے ہیں اس پروسیو کہتے ہیں فولیکل اٹریشیا یہ ساری ٹرم میں نے آگے جا کے لکھا بھی ہوا ہے آپ نے پر سمجھنا ہے باقی جتنے بھی ختم ہو گئے ہیں فولیکل سیل فولیکل اٹریشیا ہے اور جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے نام گرافین فولیکل سیل ہے اب ایک دن سے لے کے تیرہ دن تک تھرٹین ڈے سکر اس کے اندر پرائمری او سیٹ ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرتا رہتا ہے جب تیرہ دن آ جاتا ہے اب یہ پرائمری او سیٹ بن جاتا ہے سکینڈری او سیٹ یہ سکینڈری او سیٹ بن کے ہے تیرہ دن لگتے ہیں پرائمری او سیٹ کو کیا بننے میں سکینڈری او سیٹ بننے میں اب تیرہ دن کے بعد جب چودہ دن آتا ہے 14 ڈیس یہ یاد رکھنا ہے 14 ڈیس کے اندر یہ جو آپ کے سامنے یہ جو سیل ہے جس کا نام پرائیمری فولیکل سیل ہے یہ بلس ہوتا ہے پھٹتا ہے اور پھٹنے کے بعد اندر سے نکال دیتا ہے سکینڈری او سائٹ کو نکال دیتا ہے اور خود کو چینج کر لیتا ہے کورپس لیوٹینم کے اندر کورپس لیوٹینم کے اندر اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے یہ خود چینج ہو گیا کورپس لیوٹینم کے اندر اور یہ باہی نکل گیا ہے سکینڈری او سائٹ چودویں دن کے اندر یہ کام ہوتا ہے چودวے دن کے اندر ٹھیک ہے تو چودوے دن کے بعد کیا بن جاتا ہے کورپس لیوٹینم یہ بن جاتا ہے جو کہ یلو کلر کا ہوتا گلینڈولر ہوتا ہے جس کا کام پرو جیسٹی رون ہارمون نکالنا ہے یہ ہارمون نکالتا ہے پرو جیسٹی رون تو پرو جیسٹی رون یہ ہارمون نکالتا ہے اور یہ اپنے اندر سے نکال دیا اس نے سکینڈری او او سائیڈ چودوے دن سے لے کے اٹھائیسے دن تک یہ سکینڈری اوہ سائٹ آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور یہ جو پرائیمری فولیکل سیل ہے جو چینج ہو چکا ہے کورپس لیوٹینم کے اندر یہ پرو جسٹیرون ہارمون کو نکالتا رہتا ہے اب یہ اتنا نکالتا ہے اتنا نکالتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ آگے جا کے فرٹیلائز ہوگا تو بچے انہیں ڈیویلپ ہونا ہے یوٹرس کے اندر نائن منت تک بچا رہے گا تو یوٹرس کو ریڈی کرنا پلیز انٹر بنانا ہے اس کے لئے یہ پرو جسٹیرون نکالتا رہتا ہے میں 28 دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ فی میل جونسی ہے یہ شادی شودہ نہیں ہے تو شادی شودہ نہیں ہے اس کا مطلب سپم تو آئے گا نہیں تو سپم نہیں آیا تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی تو فی میل کو کیا سٹارٹ ہو جائے گا مینٹسیز کا پروسیس ہو جائے گا اور اگر وہ جو سپم ہے اگر فرٹیلائز کر دیتا ہے 28 دن کے اندر اندر تو آگے کونسا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا برث کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اس کا مطلب چودہ سے لے کے 28 دن تک ویٹ ہوتا ہے انتظار ہوتا ہے اگر فرٹیلائزیشن ہو گئی تو برث کی طرف چلے جائیں گے اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو مینسیز کی طرف یہ پروسیس چلا جاتا ہے اور تین چار دن کے لیے مینسیز یا جس کو پیریڈ کہتے ہیں یہ فیمل کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب یہ سارا کا سارا جو پروسیس دینے یہ ہارمونل کنٹرول ہے جیسے سب سے پہلا ہارمون پچوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے اس کا نام ہے FSH فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ FSH کیا کرتا ہے یہ اس پرائمری فولیکل سیل کو ڈیویلپ کرواتا ہے اور اووری کو جوا کے کہتا ہے کہ بھئی اووری نکال دو ایسٹروجن اووری سے ایسٹروجن نکلتا ہے جیسے ایسٹروجن بھڑتا ہے تو FSH کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے ایسٹروجن جیسے بھڑتا جائے گا یہ ایسٹروجن اس کی سکریشن کو روک دیتا ہے اور جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت تک تیرہ دن ہو جاتے ہیں تھرٹین ڈیس ہو جاتے ہیں اور جیسے زیادہ ہوتا ہے ایسٹروجن کی ورہ سے نکلتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون اور چودویں دن جا کے اورویولیشن کا پروسیس ہو جاتا ہے اورویولیشن کا مطلب یہاں سے ایگ باہر نکل آتا ہے سکینڈری اوہ سائٹ باہر نکل آتا ہے تو یہ LH کنٹرول کرتا ہے یہ LH نے کنٹرول کیا ہے یہ سارے ہارمون کے ورہ سے اب آپ کو ایک ایک پوائنٹ میں نے بتانا ہے ذرا غور سے سنتے جائے گا پہلے اب سٹیج میں کیا ہوا فولیکولس چیج مطلب کہ FSH ریلیز ہوا انٹرنل پچوٹری گلینڈ پچوٹری گلینڈ سے FSH ریلیز ہوا اس نے سٹیمولیٹ کیا ہے انڈو میٹریم کو فیمیل کی یوٹریس کی وول ہے جہاں پہ جا کے بچے نے ڈیویلپ ہونا گھروت کرنی ہوتی ہیں انڈو میٹریم کو سٹیمولیٹ کرے گا اور آوری کو جا کے کہے گا کہ ایسٹروجن کو ریلیز کر دو اور ساتھ 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 ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پرائمری فولیکل سیل وید پرائمری او سائٹ یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ پرائمری فولیکل سیل ڈیویلپ ہوگا اور اس کے ساتھ پرائمری او سائٹ بھی ڈیویلپ ہوگا یہ فولیکل والی جو سٹیج ہے یہ کنٹرول کل ہے FSH تو اس کو ہم نام دے دیں گے دیارکور فولیکل سٹیج ہے ایسٹروجن نکل آیا ہے ایسٹروجن نے جا کے اینڈو میٹریم کو ساری یہ ہے اس نے واسکولو رائز کر دیا ایسٹروجن جو نکل ہے ایسٹروجن جو نکل آیا ہے ایسٹروجن کا کام کیا ہے اس نے اینڈو میٹر میں واسکولو رائز کر دیا بلڈ ویسل بنانا سٹارٹ کر دی اور روک دیا انہیبیٹ کر دیا سکریشن آف ایف ایس ایج ایف ایس ایج کی سکریشن کیا ہوگی یہ رک ہوگی ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ ایف ایس ایج اووری سے ایسٹروجن جیسے نکالے گا تو ایسٹروجن زیادہ ہونے سے ایف ایس ایج کو کیا ہو جائے گا انہیبیٹ ہو جائے گا اس کیا نکلنا رک جائے گا یہاں پہ میں نے یہ بتایا تھا یہ جو ایک سل سلیکٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گرافین باقی سارے ختم ہو گئے ہیں پروسیس کا نام کیا تھا فولیکل اٹریش ہے یہ دو شورٹ کوئسن تو گرافین فولیکل سل کیا ہوتا ہے رائپن اور مچور پرائیمری فولیکل سل جو رائپن ہے اور مچور پرائیمری فولیکل سل ہے جو سلیکٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گرافین فولیکل سل اور بریک ڈاؤن ہو جانا ریس فولیکل سل بائی ڈی جنریٹی پروسیس تو ڈی جنریٹی پروسیس سے باقی فولیکل سل کا ختم ہو جانا بریک ڈاؤن ہو جانا دی آرکول فولیکل اٹریش ہی ہے اب میرے بچوں یہاں تک تو پہلی سٹیج میں یہاں تک تیرہ ڈیز گزر چکے ہیں جو بھی کچھ کیا ہے ان دونوں ہارمون نے کیا اور تیرہ ڈیز گزر چکے ہیں چودھے دن کیا ہوگا ovulation مطلب کہ lh ہارمون کا کام سٹارٹ ہو جائے گا دیکھیں جڑا سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوگا ovulation سٹیج ہے estrogen کا level increase ہوتا جا رہا ہے اور fsh decrease ہوتا جا رہا ہے فورا اس کے increase ہونے سے اس کے decrease ہونے سے یہ دیکھ لینا بڑا important point ہے اس کے increase ہونے سے اور اس کے decrease ہونے سے پچوٹری gland release کرے گا lh condition بتا دیئے increase of estrogen decrease of fsh پچوٹری gland سے کیا نکلے گا luteinizing carbon اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہے control کرنا ovulation process ovulation process کیا تھا یہ دیکھیں جڑا اس کے اندر سے اس کے اندر سے یہ نکل گیا secondary oocyte اس process کو نام دیتے ہیں ovulation تو discharge of secondary oocyte from primary follicle cell primary follicle cell سے secondary oocyte discharge ہونا they are called ovulation کا process ہے اب ovulation کے بات تیسرے سٹیم میں کیا ہوگا یہ جو primary follicle cell تھا یہ corpus luteinum ہے change ہو گیا جو کہ yellowish granular یہ دیکھیں پرامری follicle cell modify ہو جاتا ہے yellowish glandular structure اور اس کا نام کیا corpus luteinum جو کہ corpus luteinum کیا خارج کرے گا progesterone harmon خارج کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو structure ہے یہ اب کیا خارج کرے گا progesterone harmon خارج کرے گا تو progesterone کا کام کیا ہوتا ہے یہ endometrium کو develop کرتا ہے اتنا develop کرے گا کہ ان کو کیا پتا ہے کہ fertilization ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو یہ سمجھے گئے ہوگی تو progesterone نکلتا جا رہا ہے endometrium develop ہوتی جا رہی ہے تاکہ یہاں پہ zygots conceive ہو سکے یہاں پہ zygots آکے اپنے پورے 9 منت تک development کر سکے endometrium develop ہو رہی جہاں بچہ 9 منت تک رہتا ہے یہ able کرتا ہے endometrium تاکہ conceive ہو سکے zygots یہاں پہ play zenta بنے سب کچھ process اور normal طریقے سے چلتا رہے اگر fertilization ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا پھر کیا ہوگا تو it is also involved in the formation of play zenta اسی ورہ سے play zenta کی formation بھی ہوتی ہے اور اس کامیں 28 دن لگے 28 دن کے بعد اگر fertilization ہوگی تو برت ہو جائے اگر fertilization نہیں تو mensis start ہو جائے تو دیکھیں بیٹا چوتھے stage کو کہتے ہیں menstruation stage menstruation کا مطلب menstrual cycle کہ fertilization نہیں ہوئی تو fertilization جب نہیں ہوتی تو سب سے پہلے corpus luteum degenerate ہوتا اپنے آپ کو degenerate کر دیتا ختم کر دیتا ہے جیسے یہ ختم ہوگا pro jesteron جو hormone نکال رہا تھا اس کا level کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا اور اسی ورہ سے endometrium جس کو develop کیا جا رہا تھا یہاں پہ 9 منت بچے نے رہنا ہے ساری development کے لیے endometrium کو develop کرنا ضروری ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی degenerate ہو جائے گی یہ بھی ٹوٹ جائے گی ان تینوں کی وجہ سے ساتھ start ہو جائے گا mensis کا process تو mensis ہوتا کیا نکل نا ڈسٹار جو نا ڈیبریز گند بلا کا بلڈ کا آوہ کا موکس کا آفٹر 28 دن کے بعد یہ چیزوں کا باہر نکل نا دیار کول mensis ہے اس کو پیریڈ کا بھی نام دیتے گی mensis بھی ہے اگر fertilization نہیں ہوتی تو چوتھا من گیا mensis کا من من باتی ہے جب آپ کی nutrition malnutrition آپ proper ڈائیٹ نہیں لیتے آپ emotional disturbance ہے اس وقت آپ کے من جو پروسیز ہے یہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہے اور اکثر فی میل کے اندر جو اگر دیکھیں کمپلی سٹو من سائیکل اگر من سائیکل نہیں ہوتا اکثر فی میل من سائیکل مووی دیکھ رہے ہیں تو ایک بٹن دباتے وہاں پہ سٹو کر لیتے تو پاوس کا مطلب اکثر فی میل سائیکل نہیں ہوتا اور پہلے پہلے جو پہلے پہلے سائیکل رکھ جاتا فی میل سٹو ہو جاتا اس term کو نام دیتے من پاوس ہے یہ بڑے امپورٹن لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اللہ حافظ